بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین آج ہم دیکھیں گے اردو ناول کی تاریخ کہ اردو ناول لکھنا کیسے شروع ہوا بلہ شبہ ناول کو مختلف اقسام اور زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ تقلیق کاروں نے الگ الگ حصیت سے اس سنف پر توجودی ہے اور تجربات کیے ہیں ان کے تجربوں سے ناول کا الگ الگ پہلو سامنے آیا ہے واقع یہ ہے کہ ناول کی اقسام باعتبار فام یا خید ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی بناورت کیسی ہے ایک قسم کا ناول دوسری قسم کے ناول سے بلکل مختلف ہوتا ہے اور یک گونا یک ثانیت بھی ہوتی ہے ناول تخیل کی بنیاد پر سامنے آتا ہے جس میں ایک نئی کائنات دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ناول میں رنگ مختلف ضرور ہوتے ہیں مگر ان رنگوں میں مماسلت بھی ہوتی ہے اکثر ناولوں میں مختلف قسموں کی حصوصیات ہوتی ہیں ان ناول میں بہت سے چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر ناولوں کو ایک قسم کے زمرے میں ہی رکھ سکتے ہیں ناول کی قسموں کے تناظر میں ناول کیا ہے نامی کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے وہاں ناول کی بہت سے اقسام بتائی گئی اور یہاں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ ہے واقعاتی، مہماتی، ڈرامائی، ٹلسٹائی، وقتی، اثری ناول، نفسیاتی ناول وغیرہ اس کے علاوہ بھی ناول کی کئی قسمیں ہیں وہ دیکھئے تاریخی، رومانوی، سیاحتی، جاسوسی، گھریلو، خاندانی، طبقاتی، سوشل، مقامی، شہری، جذباتی اردو عدب میں ناول اگاری کی تاریخ کئی حسیت سے اہمیت کی حامل ہے سنف ناول نے اردو کی نسری تاریخ کو موضواتی اور فنی اعتبار سے مختلف جہات اتا کیا ہے انتظار حسین سے پہلے جتنے ناول لکھے گئے ان کا انداز مختلف ہے کیونکہ ازادی کے بعد اردو ناول میں ازادی کے معاملات بہت زیادہ گہرے ہو گئے اور ہر ایک لکھنے والے نے ناول میں جدو جہدے ازادی کو کسی نہ کسی سطح پر مس کیا ہے کسی نے زمینن ناول میں ازادی کے معاملات کو پیش کیا کسی نے پورا ناول لکھا وہ یا ناول نگاروں نے اہد کی سرگرمیوں کو انتخائی حسین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اہد جدید کی انسانی زندگی جس کشمکش اور عویزش سے نبودہ آزما رہی ہے اس کا اظہار ناول میں دیگر اسناف سوہن کے بنسبت بہتر طور سے کیا گیا ہے کیونکہ ناول کے پلات میں اتنی غصت ہوتی ہے کہ انسانی تجربات اور احساسات کی اکاسی بہتر اور گہرائی سے کی جا سکتی ہے ان میں بیان کردہ واقعات کتنے پہلو ہوتے ہیں کہ مختلف زاویوں سے اس کی قدر پیمائی کر کے زندگی کے ہر شعبے اور زندگی کے مختلف مسائل کو اجاگر کیا جانا ممکن ہے اس لئے ناول میں محبت کے فسانے بھی ہیں اور جد و جہد ازادی کے معاملات بھی اسی طرح جسوسی انداز بھی اس کے علاوہ ناولوں میں تاریخی معاملات بھی گویا تاریخ، عدب و تہذیب اور زندگی و معاشرت کا بہترین ترجمان ناول ہے یہی وجہ ہے ناول کو اہد جدید کا رزمیہ بھی کہا گیا ہے ناول میں معاشیتی نظام کو بڑے گہنوز پر شامل کیا جاتا ہے احسن فاروقی اور نور الحسن حاشمی لکھتے ہیں مواد یا موضوع کے لحاظ ناول کی سیکرو قسمیں ہو سکتی ہیں ہر ناول نگار کا ایک خاص قسم کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کی بنا پر اس کا ناول فن میں خاص اضافہ کرتا ہے ناول داستان کے بطن سے سامنے آیا سماجی نکتہ نظر سے ایسے قصوں کی ضرورت تھی جس میں حقائق کا پسمنظر واضح ہو حقائق کے اظہار اور ماورائی حقائق سے چشم پوشی نے ناول کے فن کو اروج بکشا سابرس باغو بخار فسانہ اجائب تلس مخوش ربا سے ناول کی راہ ہموار ہوئی یہ سب داستانوں کے نام ہیں پھر ذہنیت میں تبدیلی آئی اور اس طرح ناول کا روب رکھا تیار ہوتا گیا پروفیسر ناز قادری لکھتے ہیں سرسید اور ان کے رفقائقار نے شیر و عدب کے مختلفہ صالحیب میں فکر و فن کے وہ گل بوٹے کھلائے جس کے حسنوصہ سے ہمارا عدبی شعور پہلی مرتباش نہ ہوا سوچنے کا انداز بدل گیا گفتگاہ سلیکہ تبدیل ہو گیا یہ اند تک جاری رہے گا واہموں پر حاوی ہونے لگے اتنی کوٹیشن کافی ہے آگے جو بکور پروفیسر لکھا ہے وہ مات سوچے اسی طرح نسری تقلیقاروں نے حقائق سے رشتہ استوار کیا اور لوگ خیالی دنیا سے باہر آنے لگے تھے اس لئے ناول کی حقیقت مسلم ہوئی ہوئی ہے کیونکہ حالات کے معاملات نے حقائق کو فروغ دیا ڈپٹی نظیر احمد نے ناول کی جو شروعات کی وہ دراصل ناول کی شروعات نہیں تھی ڈپٹی نظیر احمد کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ کوئی ناول لکھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اصلاحات کے نکتہ نظر سے کتاب تیار کی کتاب کی تیاری میں ناول کا حقہ اوبر کا سامنے آیا پھر آگئی یہ کوٹیشن ہے تو یہ یہاں تاکی کافی ہے کیونکہ ان کا مقصد انسان اور انسانی سماج کو بہتر بنانا تھا یہ آگے لائن ہے ڈپٹی نظیر احمد کے ناول کا اولین مقصد اصلاح کا ہی تھا انہوں نے اپنی بچیوں کی اصلاح کے لئے واقعہت کا سہارہ لیا اگر یوسف سرمس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس احاد کے ناولوں میں زندگی کے ٹھوس حقائق تھے اور زندگی میں مثالی رویہ ہی پیش کیا گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے ڈپٹی نظیر احمد کے ناولوں میں میرات الوروس ہو کے بناتناش یا پھر کوئی اور ناول سب میں اصلاحی باتوں کو ایک تناظر میں دیکھنے کوشش کی گئی ہے ان کے ناولوں کے اقتباسات سے اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ انہوں نے کن خطوط پر اپنی تقلیق کو آگے بڑھایا اور ان کے مقاصد کیا تھے ڈپٹی نظیر احمد نے چاہے بیوہ کے مسائل ہو یا پھر لڑکیوں کی اصلاحات کے معاملات ہر جگہ تلقین کا اسلوب اختیار کیا ہے یوں تو پھر آگے ابن الوقت کا ذکر ہے لیکن میں اب آپ کو ان کا اقتباس دکھاتی ہوں کہ ان کے ناول کا اقتباس میرا تلوروس سے کیسا ہے یہ آپ یہاں پہ پاز کر لیں ویڈیو کو سٹاپ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یہ ایکوٹیشن لینے میں کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ایکوٹیشن بھی پڑھنے لگوں لیکن اگر آپ نے کچھ یہاں سے لفظ دیکھنا پڑھنا سمجھنا ہے پوچھنا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان کی کوٹیشن آپ کے سامنے ہیں جو آپ اپنی اسائیمنٹس میں اچھا حوالہ دے سکتے ہیں ڈیپٹی نظیر احمد کا تو وہ پہلا ناول تھا یہ حقیقت ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کے سامنے داستانوی اسلوب تھا یہ بھی حقیقت کہ داستانوں کی فضاء مختلف ہوتی ہے قصہ در قصہ اور پورا سرار باتوں سے کہانیوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے جس میں حقیقت کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے نظیر احمد کے یہاں ناول کا اسلوب اور بیانیت داستان سے الگ ہو رہا ہے اس میں داستانوی فضاء نہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپٹی نظیر احمد نے داستان سے زمانی قربت ہونے کے باوجود اپنے ناول کو داستان گزیدہ نہیں ہونے دیا تحریر نہایت اچھے الفاظ سے مزین ہے اس کا میں کس طور آپ کو پیش کروں گی انشاءاللہ آگے پھر ابن الوقت کا ذکر ہے وہ میں نے کٹ کر دیا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سر سید احمد صاحب سے دوستی اور دوری کا معاملہ اپنی جگہ لیکن اتنی باتوں واضح اوپر نظر آتی ہے کہ ان کے ہر ناول میں معاملات زندگی کی اکاسی ہونے لگی وہ یا زندگی کا معاملہ ایک فرد سے جوڑ کر بھی پیش کیا جانے لگا تھا یعنی ایک فرد کو مرکز میرا کا پلات تیار کیا گیا کیونکہ عبر الوقت میں ایک فرد تھا جو کہ مرکزی کردار ہے یہ فن ناول نگاری کے زمین میں ایک اہم بات ہے اور متعدد طریقوں سے اس سنف میں توازمائی کی جانے لگی وہ یا ڈیپٹین نظر احمد اپنے ناولوں میں تجربات کے اتنے پہلو پیش کر دی کہ ان کی فن نیزبت میں خود ان کے زمانے میں اوپر کر سامنے آنے لگی اب یہ یہاں تک صاف صاف نمائی ہے تک آپ کوٹیشن کریں گے اس کے بعد قصہ شروع ہو جائے گا الطاف سین حالی کا اور ان کا کون سا ناول ہے اس کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ